اسلام علیکم ایوریون اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوبارہ سمر آؤٹفٹس فور فیمیلز تو یہ دیکھیں یہ ایک ڈریس ہے اور اس پر اس کا جو دامن ہے اس پر اس طریقے سے کیا کہیں گے اس کو ٹرائنگلز نمک پارے کہتے ہیں ان کو تین تین کر کے لگایا ہے ٹھیک ہے دامن پر پورے اور اس کے علاوہ سلیوز پر لگایا ہے یہ دیکھیں سلیوز جو ہیں اس کی پرنٹڈ ہیں اور جو بیچ کا جو پورشن ہے وہ پلین جو ہے کم پرنٹڈ ہے اور اس پر ایک ایک جو کیری یا بوٹی ٹائپ کیسی بنی ہوئے یہ ایمبرائیڈ ہے اور اس پر اس طریقے سے نیک بنائی ہے وی ٹائپ کیسی نیک ہے اور اس کا کلر پنگ ہے بہت ہی زبدست اور پیارا ڈریس ہے اور اس کی ڈیزائنگ میں یہ ہی کیا گیا ہے کہ اس کو بہت ہی جو ہے الیگنٹ اور ڈیسنٹ بنایا ہے نیکس ڈریس جو ہے وہ یہ ہے اور اس میں یہ دیکھیں بیچ میں ایک پٹی لگا کے اور اس پر جو ہے ایک ایک جو ہے لیف وہ لگا دیا ہے اور سائیڈ میں اس طریقے سے اس میں پوم پومس لگائے ہیں بیچ میں ایک بیل لگی ہوئی ہے اور یہ جو لاس ہے اس میں بھی یہ بیل لگی ہوئی ہے فلار شیپ میں اور اس طریقے سے دیکھیں یہ جو اس کے سلیوز ہیں اس میں بھی بیچ میں جوائنٹ بیل ہے اور اینڈ پہ جو ہے اس کو یلو کومبینیشن دیا ہے تو بہت سیمپل اور ایلگنٹ ہے اور یہ ایک ہے بلاک این وائٹ چیک میں تو اس کا جو گلہ ہے وہ وی شیپ کا بنایا ہے اور اس کی جو سلیوز ہیں یہ جو ہے ان کو کیا کہیں گے یہ بہت زیادہ وہ جو کھلیوی سلیوز نہیں ہوتی نیچے سے اس کو امریلہ کٹ کی جاتی ہے اور بہت زیادہ نوک نکلیوی ہوتی ہے وہ ہے اور نیچے اس کے سلیوز پہ گلے پہ جو ہے یہ سرگے سے بیل لگائی ہے بہت سیمپل ہے بہت بہت پیارا ہے نیکس جو ریس ہے اس میں ہم نے بیچ میں سے اس کو کٹ کیا ہے اور یہاں پہ ایک ڈوری لگائی ہے اور اس میں بیچ میں جوائنٹ بیل لگائی ہے اور یہاں پہ یہ جو پیچ تھا جو اس میں ہوتا ہے وہ اس کو اسے ایک سے سیٹ کر کے لگایا ہے اس کے جو ٹراؤزر ہے اس پہ یہ بارک بارک سی جو گولڈن والی بیل ہوتی ہے نا وہ ہم نے لگائی ہے اس طریقے سے کر گئی ہے یہ دیکھیں اور پھر بیچ میں دوسری بیل اور پھر ایک اور بیل یہ ساری بیلوں سے کومبینیشن کر کے وہ ٹراؤزر تیار ہوا ہے اور اس کا جو دپٹہ ہے اس پہ اس طریقے سے ایک پیگو کروائی ہے یہ تو بہت ہی زمددستہ پیارا ہے بہت ہی اچھا سا کلر ہے اس کا ڈریس جو ہے وہ مجھے بہت پیارا لگا ہے اس پہ امروائیڈری آئی گئے ہوئی ہے امروائیڈ اور کیا کہلاتا ہے امروائیڈ پلاس پرنٹڈ ڈریس ہے نیکس جو ہے اس پہ بھی آگیس ایک سے ایک پٹی لگائی گئی ہے اور اس میں موتی اور اسے ایک سے لٹکن ٹائپ نہیں ہوتی اس کو لگا دیا ہے اور سائیڈ میں اس کے اس ریکٹینگل شیپ بنا دیا گیا ہے اور جو گلام ہے نا گلام ہے اس کے اوپر لوقز بنایا ہے اور جو سلیویں ہوئے اس پہ نیچے decisive کا ٹائنگل کر کے چھوڑا ہے اور اس میں ایک ایک کو ہے وہ لگا دیا موتی۔ صحیح بہت یہ ورابر بھی اچھا کیا ہے بھی کہ بھی !! بھی کہ اس پہ تیارے جوے ڈریس میں مثال ہے ورابر بیٹی نہیں کرتے اوری پوشنا ہوں ہے وہ بہت سمپل سا ہے یہ بیچ میں یہاں سے اس کو یوں کر کے کھول دیا ہے اس طریقے سے کر کے یہ دیکھیں اور جو یہ ہے بیچ میں اس کے جوائنٹ ایک بے لگا دی ہے اس کا جو دپٹہ ہے اس پہ جو ہے موتیوں والی پیکو کرائی ہے موتی والی پیکو کیا ہوتی ہے بیسکلی آپ پیکو کی دکان پر جائیں گے نا تو آپ کو بہت سارے موتی دکھاتے ہیں موتیوں کی لڑیاں ہوتیوں ان کے پاس وہ آپ ان سے جو بولیں گے نا کہ یہ کر کے دے موتی کا سائز چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے نیکس جو ڈریس ہے وہ یہ ہے بلوین کلر اور اس کو بھی جو ہے اس کے سلیپ بہت پیاری ہیں اس کے آگے دیکھیں ایک بیل لگی بھی ہے اور یہ بیچ میں جو ہے نا لوپ لوپ سے بنا کے نا اس کو چھوڑا یعنی ایک پیس اوپر کا لگی نیچے کا پیسہ لگی ہے جو اس کا دامن ہے اس پہ بھی جوائنٹ پیل لگائی ہے وائٹ کلر کی اور اس کا جو گلہ ہے وہ ایسے کیا کہہ لائے گا یہ دی گلہ اس ٹائپ کا بنایا ہے نیکس جو ڈریس ہے وہ یہ ہے یہ ٹو یہ جو ڈریس ہے اس کا جو دپٹہ ہے اس پہ اس طریقے سے موتی والی پنک کلر کی موتی لگا کے اس کی پی کو کروائے گئی ہے اور جو شرٹ ہے اس کو یہ کہہ لاتے ہیں انگر کا سٹائل اور انگر کا سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے اس پہ بیچ کا جو پورشن ہے اور جس کے سلیوز ہیں اس کو بیل سلیوز کہتے ہیں یعنی کہ وہ لنبی سی لٹکی بھی ہوتی ہے اس سے سٹائل کی اور اس میں یہ بیل لگائی گئی ہے جس میں یہ بیل ایسی ہے کہ یہ اوپر بیل لگی ہوئی ہے جو یہ ہے یہ دو بیلے جوائنٹ ہوگے لگی ہوئی ہیں اور نیچے کے الگ بیل ہے ٹھیک ہے سو یہ تھے میرے سائے ڈریسے اگر آپ کو جو ڈریسے پسند آئے ہوں تو پیلی 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 لائک شیئرین کومن اور ٹھیکس فور وچن مائی ویڈیو اللہ حافظ